ایک صحابی رسول اللہ مائے نبی کے پاس آئے اور آ کر بیٹھ گئے اور آ کر کہا کہ حضرت اسلام سے پہلے ہمارا حال بڑا عجیب تھا ہم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے پھر اپنی ایک کارگوزاری سنائی وہ کارگوزاری ایسے دل دہلا دینے والی تھی کہ میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطع رو رہے تھے تو وہ صحابی نے سنایا کہ حضرت اسلام مسلمان ہونے سے پہلے میرا حال یہ تھا میں بالکل جہالت کی زندگی تھی اور درندوں والی زندگی تھی میری بیوی امید سے تھی اور مجھے کئی سفر میں کافی دینوں کے لیے جانا تھا تو میں نے جانے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں سفر میں لیکن میرے جانے کے بعد اگر لڑکا ہوگا تو اس کی پرورش کرنا اور لڑکی ہو تو مار کے ختم کر دینا وہ ذلت کی چیز مجھے اپنے گھر میں موجود نہیں چاہے کہا کہ میں تو کہہ کے چلا گیا حضرت میں سفر میں گیا میرے جانے کے بعد میری بیوی کو اللہ نے لڑکی عطا فرمائی اب وہ اس کی پرورش کرنا اس نے شروع کر دیا جب میری واپسی کا زمانہ قریب آیا تو میری بیوی کو ڈر ہوا کہ کہیں میرا شوار آ کے میری بچی کو ختم نہ کر دیں تو میری بیوی نے میری بچی کو اس کی بہن کے آن پر چھوڑ دیا اب وہ وہاں پر پروان چھڑ دی اور روزانہ ہمارے گھر پر بھی آ جائے کر دی اور مجھ سے کھیلا کر دی میں گھر پر واپس ہوا اور بچی کو میں نے دیکھا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ میری بہن کی بچی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ میرے پاس رہتی میری گود میں بیٹھتی مجھ سے کھیلتی کچھ دنوں کے بعد مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی وہ بچی مجھ سے اتنا پیار کر دی میری باہوں میں کھیلتی اور میرے گلے لگتی میری داری سے کھیلتی اور پیار پیار سے مجھ سے باتیں کرتی تو مجھے بہت اچھی لگی اللہ کے نبی پھر تو میرے دل میں اس کی محبت جاگ اٹھی ایک دن میں اپنی بچی کو میں نے گود میں بٹھایا ہوا تھا اور محبت سے بچی کا چہرہ دیکھ رہا تھا تو میری بیوی کو لگا کہ شاید باپ کے دل میں اولاد کی محبت جاگ اٹھی ہے لہذا اب اظہار کرنا چاہئے یہ کسی اور کی بچی نہیں یہ آپ کی اپنی بچی ہے تو کہا کہ اللہ کے نبی میری بیوی نے اس بات کا اظہار کیا بچی تو میری گود میں اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بچی کون ہے میں نے کہا بتا کون ہے تو بیوی نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد لڑکی ہوئی تھی میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے لڑکی کو ختم کر دی اور اسے دفن کروا دیا یہ لڑکی ہوئی تھی لیکن میں نے اپنی بہن کے آن اس کو رکھ دیا اس ڈر سے کہ کہیں آپ اس کو زندہ زمین میں دفن نہ کر دیں لیکن اب آپ کے دل میں اس کی محبت جاگ اٹھی ہے آپ کو حقیقت بتاتی ہوں یہ آپ کی اپنی بچی ہے وہ صحابی رسول نے ہمارے نبی سے کہا کہ حضرت اتنی بات سننا تھا کہ اندر کا جانوار جاگ اٹھا اندر کا درندہ جاگ اٹھا اور پھر ایک دم بچی کی نفرت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی اور دن اور رات اسی سوچ اور فکر میں میری گزرتی کہ کس طرح اس زلط کی چیز کو دفن کر کے مجھے چین کی نید آئے اور چین کا سانچ لوگا اسی فکر میں کئی دن میرے گزرے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو تو زندہ زمین میں دفن کر کے رہوں میں نے بچی کو بیوی سے کہا بچی کو تیار کرو گمانے لے کے جانے بیوی نے تیار کیا میں لے کر نکلا کلہاری لی اور نکلا اور جنگل کی طرف میں روانہ ہو اپنی بچی کو لے کر معصوم سی بچی پاؤں چلنا اس نے شروع کر دیا تھا وہ کبھی دائیں چلتی کبھی بائیں چلتی کبھی آگے چلتی کبھی پیچھے چلتی اور دور سے دورتے گا کہ میرے پیروں سے چھیمر جاتی مجھے میرے گلے لگ جاتی میں اس کو لے کر چلتا رہا وہ تو محبت میں محبت میں چور چور تھی اور اللہ کی نبی میں میں نفرتوں سے میرا دل بھرا ہوا تھا خیر میں چلتے چلتے جنگل میں پہنچا مجھے جہاں پر گڑا خودنا تھا میں نے اپنے اپنی کلالی سے اپنے کدال سے میں نے گڑا خودنا شروع کیا گڑا خودنے میں چھوٹی معصوم بچی میرا ساتھ دیتی تھی وہ مٹی وہاں سے ہٹاتی تھی میری داری پر مٹی لگتی تو بچی جو ہے اس مٹی کو میری داری سے ساف کرتی اور بڑے پیار بڑے انداز سے مجھ نے پوچھتی کہ اب بجان آپ کیا کر رہے ہیں اب بجان ہی آپ گڑا کیوں خود رہے ہیں اللہ کے نبی میں اس کا کوئی جواب نہ دیتا پھر جب وہ بڑا گھڑا تیار ہوا کہ مجھے لگا کہ اس کے اندر اس کو دفن کر سکتا ہوں میں نے ایک دم بچی کو اٹھایا اور اس گڑے کے اندر میں ڈال دی کہ حضرت میں نے جیسے ہی بچی کو ڈالا تو بچی نے فوراں کہنا شروع کیا آپ ببا مجھے پر کیوں مٹی ڈال رہے ہیں آپ نے مجھے گڑے میں کیوں ڈال دیا حضور مجھے اس بچی پر بالکل رحم نہ آیا میں نے اپنی بچی کو اپنے ہاں سے زندہ زمین میں دفن کر دی اور دفن کر کے میں واپس آیا حضرت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری معافی کی شکل ہے کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو زاروں قطر آپ رو رہے تھے تو کتنی معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تو اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا معاشرے میں میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں اللہ پاک نے آپ بہنوں کو عزت عطا فرمائی اللہ نے آپ بہنوں کو مقام عطا فرمایا کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے عورت کو دیا کتنی بڑی عزت اللہ پاک نے عورت کو عطا فرمائی ہمارے نبی نے اشارت فرمایا جس کو اللہ پاک نے تین بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان کا حق ادا کر دیا ان کی تعلیم و تربیت کی ان کی شادی کی اس پر جنت واجب ہو گئی ایک صحابی نے پوچھا حضرت اگر کسی کی تین بیٹی نہ ہو اور دو ہی ہو تو اس کے لئے کیا آپ نے فرمائے کہ دو بیٹیوں حق ادا کر دے جنت واجب ہو گئی تو کسی نے پوچھا حضرت اگر دو نہ ایک بیٹی ہوتا ہو تو آپ نے فرمائے کہ ایک بیٹیوں اس کا حق ادا کر دے تعلیم و تربیت کرے شادی کر دے اس پر جنت واجب ہو گئی کتنی بڑی عزت اللہ پاک نے ایک عورت کو عطا فرمائی آپ بہنوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ آپ کا وجود آپ کے والد کے لئے جنت کے واجب ہونے کا سبب بن آپ کے وجود پر والد کے لئے جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں آپ ماں کے روپ میں ہیں تو اللہ کے نبی آپ کی خیمت بتا رہے ہیں کہا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے جس کے قدم کے نیچے جنت تو اس کے دل کا مقام اللہ کی بھرگاہ میں کتنا زیادہ ہو عورت بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی فرمائے سب سے اچھا انسان کون ہے اللہ کے نبی فرمائے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کیا عزت اللہ پاک نے عورت کو دی اور کتنی بڑی برکت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بہنوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ سب سے بہتر شوہر کون کہا کہ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے